اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد دی حلپ یوٹیوب چینل حضرین آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی وہ دس سورہ آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو تراوی کی نماز میں پڑھی جاتی ہے تراوی کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے مکمل قرآن کی جس میں روزانہ ایک یا دو پارے یا اس سے ادھک پڑھی جاتی ہے مکمل قرآن والی تراوی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لیکن اگر ہماری ماں بہنیں جن کو مکمل قرآن یاد نہ ہو یا مردوں میں بھی اگر کسی کو مکمل قرآن یاد نہ ہو یا کوئی اکیلہ ہی تراوی کی نماز پڑھے تو وہ بیس رکعت کی تراوی کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ دس سورہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الفیل پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الم تر كيف فعل ربک بأشحاب الفین بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ترمیہم بحجارت من سجین فجعلہم کعصر من مأکول دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ سورہ الکریش پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئے فقریش ایلا فیم نحنة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ المعون پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری رکعت میں سورہ تیسری رکعت میں سورہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الکریش پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ الکافرون پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعت میں سورہ ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبد ولا انتым عابدون لا اعبد وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ چھٹی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ النصر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نشر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْكَ ساتھ وی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ المصد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَامْرَةُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَمْلٌ مِّن مَّسَدْ اٹھوی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الاخلاص پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ نبی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الفلق پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَدْ وَمِنْ شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ اسوی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الناس پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ مِنْ نَاسِ مَلِكٍ مِنْ نَاسِ اِلَهِ الْنَاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَا سِلْخَ الْنَاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ یہاں پر ایک بات غور کیجئے گا تراوی کی نماز تو بیس رکعت کی ہوتی ہے لیکن اس ویڈیو میں تو ہم نے دس سورہ ہی دیکھے تو میں بتا دوں آپ کو بچے ہوئے دس رکعتوں میں بھی یہی دس سورہ دوبارہ ایک ایک کر کے ریپیٹ کریں گے ناظرین آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ